گرسیم صاحب میرا پچھنا آپ ذریعہ ہے کہ سرفراز احمد صاحب نے 2019 کے بعد کوئی ایس پیج نہیں کھلا تو اب وہ کیڈیگری ڈی آپ نے دیوئی ہے تو جی کے سپیس پر اس کا کیا خیلیٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ویکٹ کیپنگ اگر اسٹم پر ٹاپ تو ویکٹ کیپر اگر آپ دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے ریڈ بول کے یا لانگر ویزن کے کون سے ہیں تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ ریزوان اور سرفراز آجائے دموں میں باقی جہاں تک آپ فیچر کی بات کر رہے ہیں ہمارے باس اس طرح کی کوئی ریڈی ریپلیسمنٹ موجود نہیں ہے جو کہ ٹیسٹ میچ کا پریشر لے سکے پانچین کیپنگ کر سکے لمبی باتنگ کر سکے اور سیز جا کے ماتش کر سکے سو ابھی ہم وہ دیکھ رہے ہیں آگے کے پلان لیکن ایک دا مومنٹ ہماری جو ٹاپ بیس ٹو ویکٹ کیپر ہیں آپ کو وہی سکارڈ کے اندر نظر آئے ہیں اسی بیس کی اوکر ان کو سنٹر کونٹرک بھی ملا سنو بھی پاکستان کے اسے لینکہ جاری ہے اس کے بعد نیدر لینڈ بھی جانا ہے اس کے بعد پاکستان میں نیزلینڈ باندیس سے بھی چین لینڈ ڈینڈی ہے اور جو ورڈ کپ بھی آرہا ہے آپ نے یہ سوچ ہے کہ بیکپ پلان کیا خاصتہ بھی پلانی انجرڈ ہو جائے تو مل پلائر کا ورکلوڈ کافی لنکوں پر اس سوالتوں کی بیکپ پلان ہے آپ کو ہاں دیکھیں ورکلوڈ کے اکثر بات ہوتی ہے کہ شاید یہ لڑکے بہت زیادہ کھیل رہے ہیں ان کو ریس کروانا چاہیے یہ دیکھیں یہ اتنی عام سی بات نہیں ہے کہ میں کہہ بھی اس کو ریس کروانا چاہیے یا آپ کو ہوتی نہیں ہے اس کے چھے مائچ جاؤ گے ہیں اس کو ریس کروانا چاہیے اس کا ایک پورا پروسس ہے اس کے پوچھے ایک پوری منیجمنٹ انوالو ہوتی ہے جس میں کوچیز ہیں آپ کا میڈیکل پینل ہیں اور وہ مونیٹرنگ در پلائر شاید آپ وہ دیکھیں گے سٹیٹس نظر ہیں جو شاہین شاہری دی کہ بیس مائچ گٹھے ہو گئے ہیں لیکن وہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں جس طرح اس کو دیکھا جاتا وہ آپ کو نظر نہیں آتی وہ ہمارے جو کوچیز ہیں اور ساتھ میں جو میڈیکل پینل ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ان بیٹوین گات کتنا ہے ان در ڈے اس نے باولنگ کتنا کی ریکووری کا ٹائم اس کو کتنا ملا تو یہ پورا پروسس ایک فالو کیا جا رہا ہے تو رینڈم لی نہیں کہ بس جو ہے جسے میچے وہ کھیلی جا رہا ہے ان چیزوں پر ہماری نظر ہے باقی جو پول آف ہمارا پلیئرز ہے وہ آرموسٹ آپ کے سامنے ہیں ہر بندے کا ہمارے بس تکیبن آپ کو ایک ڈیپلیسمنٹ آپ کو نظر آتی ہے لیکن جہا تک آپ نے پرفارمرز کی بات کی ہے تو دیفنیٹلی پرفارمرز جو ٹاپ پرفارمرز ہیں وہ آپ کو سارے آرموسٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پر اب بات آ جاتی ہے ایک تو فیچر پلانز کی بات اور ساتھ میں جو سلوٹس ٹیم کے اندر ہیں ابھی آپ نے شان مسود کی بات کیا اور بھی سیزے ٹاپ آرڈر بیٹسمنٹ اور سب سے زیادہ کمپیٹیشن آپ اگر دیکھتے ہیں باقیسان ٹیم میں ایون ان بوت فورمیٹس آپ کو زیادہ کمپیٹیشن آپ کو ٹاپ آرڈر میں نظر آ رہا ہے تو یہی کوئی میڈل آرڈر کا بیٹسمنٹ ہوتا تو وہ ڈیفرنٹ ایک سناریو بن جاتا لیکن دیفنیٹلی وہ کنسیڈریشن میں ہے سینٹرل کونٹریکٹ میں بھی ان کا نام ہے تیسنیم کے اسکارٹ کے اندر بھی موجود ہیں یہاں تک بات آپ نے ہیلتھ وائز کیا ہے ابھی جلدی کا شاید آپ نے بیٹ کیا ہے تو وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اس ڈی کٹیگری کے اندر ان کو بھی وارڈ کیا گیا ہے تو اتا مومنٹ وہ اندر اوبزرویشن ہے ان کو فیرنس کو میل کیا اب وہ کتنی جلدی کمپیٹیتیو جلد میں وابش آتے ہیں دائمی 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 دائمی